مووی کی شروعات جنگ سے ہوتی ہے جو بغیر ناشتہ کی اپنی وائف کا موڈ آف کہتے آفیس چلا جاتا ہے آفیس سے فری ہو کر جنگ اپنے فادرین لو سے میٹنگ کے لیے چاہتا ہے جو جنگ کو نیو کمپنی سے ڈیلنگ کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں یعنی یہ بزنس جنگ کے سسر کا ہے جسے جنگ سنبھالتا ہے اس کے بعد جنگ اپنے نیو آفیس کے باہر ہوتا ہے اور اپنے اسسٹن سے کہتا ہے مجھے یہاں تک پہنچنے میں اٹھارہ سال لگ گئے نیکسٹ جنگ ایک ریسٹران میں ہوتا ہے اور آرڈر آنے پر وہ پوچھتا ہے یہاں جو عورت پہلے ہوتی تھی وہ کہاں ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی موت ہو گئی جنگ کو کھانا پسند نہیں آتا اور وہ بل پیک کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں کھانا کھاتے ایک بچے کو کال آنے پر جلدی جانا پڑتا ہے لیکن وہ اپنا والٹ گھر بھولا ہے تھا شاپ اونر جنگ سے اس بچے کا بل پیکرنے کو کہتی ہے اور جنگ ایران ہی رہ جاتا ہے کہ کوئی ایسے کتنا کھا سکتا ہے پھر یہ تو اس کا سائز دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا جنگ سموکنگ کر رہا تھا جب اس کے قریب بلڈنگ کی چھت پر وہی بچہ نظر آتا ہے وہ ایک شیوز نکالنے کی کوشش میں دیوار پر کھڑا تھا لیکن بیلنس غراب ہونے کی وجہ سے نیچے کھڑے جنگ پر گر جاتا ہے جنگ کی آنکھ کھلتی ہے تو خود کو ہسپیٹل میں پاتا ہے اور سب لوگوں سے بچہ کہہ کر بلاتے ہیں تو اسے گھسا جاتا ہے وہ وہاں سے باہر جانے لگتا ہے تو اس کی نظر اپنی باڈی پر پڑتی ہے اور وہ خود کا میرر میں دیکھ کے خود ہیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو ریسٹرانٹ والا بچہ ہے ایکچلی کم کے جنگ کے اوپر گرنے کی وجہ سے ان دونوں کی سول سوچ کر گئی تھی کم کی باڈی میں جنگ ہوتا ہے اور جنگ جس کی باڈی میں کم تھا جو کومہ میں ہی تھا کم کے دار جنگ کی عجیب باتیں سن کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ ٹراما کی وجہ سے اس کی میموری چلی گئی ہے کم کی باڈی میں جنگ اپنے گھر جاتا ہے اور اس کی وائف اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ اسے کہتا ہے میں تمہارا ہسپنڈ ہوں لیکن اس کی وائف یقین نہیں کرتی اور کہتی ہے اچھا کہ تم جنگ ہو تو میں تمہاری امام ہوں پھر وہ سیکیورٹی کو بڑھاتی ہے اور پوچھتی ہے تمہیں روم پاسورٹ کیسے پتا جنگ کہتا ہے میں تمہیں پروف کرتا ہوں کہ میں جنگ ہوں لیکن گاز آ جاتے ہیں اور اسے پلس کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہاں کم کا دار اسے معافی تلافی کر کے لے جاتے ہیں اور اسپیٹل جا کر وہ اپنی یعنی جنگ کی بوڈی کے اوپے کھوٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہاں سے باہر آو سائی پروبلم تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے لیکن تب ہی وہاں جنگ کا گارڈ آ جاتا ہے اور اسے وارن کر کے پھیج دیتا ہے اب وہ کم کے دار کے ساتھ ان کے گھر آ جاتا ہے دار اس کے لئے بہت زیادہ کھانا بناتے ہیں جو چار پانچ لوگوں کے لئے کافی ہو وہ دار سے کہتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے میں اتنا کھانا نہیں کھا سکتا لیکن وہ کہتے ہیں بیٹا تم اتنا ہی کھاتے ہو تھوڑا سا کھانا کھاتے ہوئے اس سے چکر ساتا ہے اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو دیکھ کر حکا بھکا رہ جاتا ہے کہ اس نے سارا کھانا چٹ کر دیا ہے نیکس ڈے وہ دار کے ساتھ سکول جاتا ہے جہاں دار پرنسپل سے بات کرتے ہیں کہ ان کے سکول کے بچوں کی وجہ سے کم کے ساتھ یہ حادثہ ہوا پرنسپل کے سامنے وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے پورے آٹیٹیوٹ کے ساتھ بیٹھا تھا تو پرنسپل کو بھرا لگتا ہے نارکس کی اس کہتے ہوئے کہتے ہیں اس کی میموری چلی گئی ہے اس کا مائن نہیں کرے سکول میں جائنگ لانچ ٹائم میں سب سٹوڈنس کے ساتھ ٹیول پر آ کر بیٹھتا ہے تو سب لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اکیلے کھانا کھاتے ہوئے وہ دیکھتا ہے اس کا ایک دوس آتا ہے اور کہتا ہے موٹو تمہاری اتنی حمد اس کے ساتھی وہ تھپر مارنے لگتا ہے لیکن ٹیچر کے آنے پر وہ اس کو بعد میں ملنے کا کہتا ہے جانگ رکھ اسے بعد میں ملنے جاتا ہے تو وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ یہ تو اتنا ٹرپوک تھا اور آج خود مجھ سے مار کھانے آیا ہے وہ لڑکا اسے مارنے لگتا ہے لیکن الٹا جانگ رکھ لگا دیتا ہے جس کے بعد وہ بدماش کیانگ کی دوست کو تنگ کرتا ہے تو واش روم سے نکلتے جانگ کو دیکھ کر ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے جانگ کیم کے دوست کو بچا کر ان کا فون بھی ساتھ لے جاتا ہے کیونکہ اسے کیم کے گرنے کی ویڈیو دیکھنی تھی گھر جا کر جب وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیم چھت سن بدماشوں کی وجہ سے ایسے ہی گی رہا تھا اور وہاں ایک سٹوننٹ ہائن ان لوگوں کو کیم کو تنگ کرنے سے منع کر رہی تھی نیکس ڈی جانگ فون واپس کرتا ہے تو وہ لوگ در جاتے ہیں کہ شاید اب یہ پولس کے پاس جائے گا لیکن جانگ کہتا ہے میں پولس والوں پر یقین نہیں کرتا پھر جانگ اپنے اسسٹنٹ سے مل کر اسے بتاتا ہے کہ میں جانگ ہوں اسے یقین نہیں آتا لیکن جب اس کے موہ سے اپنی ساری ڈیٹیل سنتا ہے جو صرف جانگ کو ہی پتا تھی تو وہ بھی یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اسسٹنٹ اس کی فرمائش پر اس کے لئے بہت سارا کھانا لاتا ہے جسے وہ اکیلا ہی کھا لیتا ہے نیکس ڈی سکول میں اسے وہ ہی لڑی کی ہائن ڈکڑاتی ہے جو کم اور اس کا بنی جانگ کے پاس گر جاتا ہے وہ بنی اٹھا کر ہائن کے پیچھے جاتا ہے اور وہیں اس کا سامنا ہائن کی موم سے ہوتا ہے وہ کافی شوکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی ایکس مسن تھی اور جب جانگ اس کو مسن کہہ کر بکائتا ہے تو وہ اسے دوئے لگاتی ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا بڑوں کا نام نہیں لیتے ہائن کہتی اسے جانے دیں اس کی مموری چلی گئی ہے نیکس ڈی وہ ہائن کے ہیرز لے کر اس کا ٹیسٹ کرواتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ہائن جانگر مسن کی بیٹی ہے نیکس ڈی وہ کچھ لڑکیوں کے تنگ کرنے پر ہائن کو بچا لیتا ہے لیکن وہ یہی پر بس نہیں کرتا بلکہ اپنے اسسسٹنٹ سے کہتا ہے ان سب کو میری بیٹی کو پریشان کرنے کی سزا ملنی چاہیے اسسسٹنٹ اسے کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا پھر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے وہ مسن سے بات کہتا ہے تو وہ ہائن کو فائٹنگ سے کھانے کے لیے مان جاتی ہے ایک طرف ہائن فائٹنگ کی ٹریننگ کرتی تھی اور دوسری طرف کم کی باڈی میں جانگ بھی اپنی باڈی کی گرومنگ کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ جب سکول جاتا ہے تو اس موٹر کو ایک ہنسن میں بدلتا دیکھ کر ہر کوئی شوکٹ رہ جاتا ہے سکول میں وہ آپ سیپر وہ ہائن کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا ہے جہاں وہ اس کے بچپن کی پچز کو اپنے فان میں کلک کر لیتا ہے اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہے سکول میں ہائن کو بولیز ایک ویپر بولی کرنے آتے ہیں تو ہائن انہیں اچھا سا وقت سکھاتی ہے اور جانگ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو یہی چاہتا تھا نیکسٹ وہ مسن کے ساتھ اس کے ریسٹران میں ہوتا ہے مسن کھانا کھاتے ہوئے سے بتاتی ہے کہ یہ کھانا میں جانگ کے ساتھ کھایا کرتی تھی اور یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ سٹارٹ میں جانگ مسن کے لیے ہی ریسٹران گیا تھا لیکن مسن نے اپنا ریسٹران شفٹ کر لیا تھا مسن بھی جانگ کو کافی مس کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ ناراض بھی تھی تب ہی ریسٹران میں کچھ لفنگیں گھوس آتے ہیں تو اکیلی عورت دیکھ کر مسن کو تنگ کرنے لگتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب مسن اکیلی نہیں تھی جانگ ان کے مسن کو ٹچ کرنے پر بہت گساتا ہے اور وہ اس اب کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دیتا ہے یہ دیکھ کر مسن اسے پوچھتی ہے تم کون ہو اب وہ مسن کو بتا دیتا ہے کہ میں اکیم کی باری میں جانگ ہوں مسن اس کی بات کا یقین نہیں کرتی تو جانگ اسے بتاتا ہے کہ وہ فرس ٹائم کہاں ملے تھے اور بریک اپ کہاں کیا تھا یہ سن کر مسن کو یقین تو آ جاتا ہے لیکن وہ اس سے بہت ناراض تھی اس نے اسے بھگا دیتی ہے اب ہمیں فلاش پیک دکھایا جاتا ہے جب جانگ نے مسن سے بریک اپ کیا تھا کیونکہ وہ اپنے باس کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا تاکہ اپنی فیلڈ میں بہت آگے جا سکے ایسے لوگ بہت کامیاب ہو بھی جائیں تب بھی وانڈر سے خوش نہیں ہوتے اور یہی جانگ کے ساتھ ہوا تھا اس نے جو شادی کی وہ اپنی وائپ سے بھی خوش نہیں تھا نیکسٹ ہائنگ اس کا سکول کرش اپنے گھر پترے بارٹی پر انوائٹ کرتا ہے تو ہائنگ بہت خوش ہوتی ہے دوسری طرف جانگ مسن سے مل کر اسے معافی مانگتا ہے تو مسن کہتی ہے اگر تمہاری بارٹی سوچ نہیں ہوتی تو کیا تب بھی تم اسے معافی مانگتے مسن اسے وہیں چھوڑ کر جانے لگتی ہے تو جانگ اسے پکر کر کس کر دیتا ہے اور مسن اس کو دھپر مارتی ہے اس سے پہلے کہ جانگ مسن کے ساتھ اپنی رڑائی ختم کرتا تب ہی اسے ہائنگ کے بارے میں کال آ جاتی ہے کہ وہ مشکل میں ہے جانگ فورا ہائنگ کو بچانے پہن جاتا ہے جہاں برٹرے بوئی اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ ہائنگ کو تنگ کر رہا تھا جانگ وہاں پہنچ کر سب کی بینڈ بجا دیتا ہے اور اس کے آنے سے ہائنگ کو بھی کانفرنس ملتا ہے تو وہ بھی ان کی دولائی کرتی ہے نیکسٹ جانگ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی وائف نے اس پر پیسوں کی ہیرہ پھیری کا الزام لگایا ہے تو جانگ اس کے افیر کے بارے میں ایک لیٹر لکھ کر اپنے باس یعنی سسر کو بھیجتا ہے پھر وہ ہائنگ سے ملنے آتا ہے لیکن مسن اسے ہائنگ سے نہیں ملنے دیتی جانگ وہاں سے نکلتا ہے تو ایک سٹوڈنٹ اسے پروپوس کرتی ہے جس پر جانگ اسے کہتا ہے کہ گھر جا کر پڑھائی کرو تب ہائنگ وہاں آ کر اسے پوچھتی ہے تم اسے پسند کرتے ہو تو وہ کہتا ہے نہیں ہائنگ اسے کہتی ہے میں تمہیں اپنا بوائفرن بنانا چاہتی ہوں یہ سنکر جانگ تو وہاں سے سر پر پیر رکھ کر بھاگتا ہے اور ہائنگ جب یہ بات مسن کو بتاتی ہے تو وہ اسے ڈانٹی ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر بھی ہو جائے تب بھی تم اور وہ ساتھ نہیں ہو سکتے نیکسٹ دے مسن جانگ سے لڑتی ہے کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہائنگ تم اپنا بوائفرن بنانا چاہتی ہے جانگ کہتا ہے میں تو صرف اس کی ہیلپ کر رہا تھا لیکن اگر تم مجھے معاف کر دو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے مسن کہتی ہے تم ایک بچے کی باڈی میں ہو میں تمہیں معاف کر بھی دوں تب بھی ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تب ہائنگ وہاں آ کر ان کی باتیں سن لیتی ہے اور وہ اس سب کا مطلب پوچھتی ہے تو جانگ کہہ دیتا ہے کہ میں تمہاری مام سے پیار کرتا ہوں ہائنگ کو یہ سن کر بہت گصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے مسن جانگ سے لڑتی ہے کہ تم نے اسے کیوں بتایا تو جانگ کہتا ہے اپنی بیڈی کی فیلنگز بدلنے کے لیے میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں تھا ہسپیٹل میں جانگ کی باڈی کو ختم کرنے کو یادا ہے لیکن تب ہی اس کی باڈی میں کیم ہوش میں آ جاتا ہے وہ اپنے ڈائٹ کے پاس جا کر پوچھتا ہے میں اس طرح کا کیوں ہو گیا ہوں ڈائٹ کافی ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن تب ہی کیم کی باڈی میں جانگ وہاں آ جاتا ہے جسے دیکھ کر جانگ کی باڈی میں کیم کافی شوق ہو جاتا ہے کیم میں اتنا سمارٹ کیسے ہو گیا اب کیم کی باڈی میں جانگ ڈائٹ کو ساری بات بتا دیتا ہے تو رات بھی سب کی طرح یقین نہیں کرتے لیکن جب جانگ ایس کیم ان کو اپنے بچپن کی باتیں سناتا ہے تب ان کو سمجھ آ جاتا ہے پھر جانگ کیم سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم ہائن کو پسند کرتے ہو لیکن تم میری ہیلپ کرو تو تم اور ہائن ساتھ ہو سکتے ہو کیم کو اور کیا چاہیے تھا وہ تو خوشی خوشی مان جاتا ہے اب ہم جانگ کی وائف کو دیکھتے ہیں جو جانگ کو مارنے میں ناکام ہونے والے آدمی پر پرس رہی تھی تب بھی اس کے رات سے بلا کر جانگ کا لیٹر دکھاتے ہیں جس میں اس نے اپنی وائف کی افیر کا بتایا ہوا تھا وہ پوچھتی ہے وہ کومہ میں لیٹر کیسے لکھ سکتا ہے ڈائٹ کہتے ہیں اس نے یہ لیٹر کومہ میں جانے سے پہلے لکھا تھا یہ سنگ کے وہ کہتے ہیں لیکن میں تھا اپنے لور سے جانگ کے کومہ میں جانے کے بعد ملی تھی یہ سنگ کے ڈائٹ کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ جانگ ٹھیک ہے اور ان کی بیٹی ہی غلط ہے جانگ کے سوسر جانگ کو بلاتے ہیں تو جانگ کی بودی میں کم ان کے پاس جاتا ہے جسے جانگ نے لوتو تھانٹری لگائے ہوتی ہے تاکہ وہ اسے پروپر گائیڈ کرسکے لیکن اسی وقت تھانٹری میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ڈائٹ نے جانگ کا پروپرڈی کے پیپر سائن کہوانے کے لئے بھلایا تھا لیکن اسی وقت جانگ کی وائف کہہ دیتی ہے کہ اس کی بھی ایک بیٹی ہے اب سب کم کو ہی ہانڈل کرنا تھا اور کم کو جانگ نے ساری بات بتا دی تھی تو وہ رات کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ فیملی ہی سب ہوتی ہے اس سے مجھے کوئی پروپرڈی نہیں چاہیے میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں وہ وہاں سے آ کر جانگ سے ملتا ہے تو جانگ اسے سارا معاملہ اتنے اچھے سے سنبھالنے پر گلے لگا لیتا ہے اسی وقت جانگ کی وائف جانگ کو مارنے آ رہی تھی اسے ہٹ کرنے کی وجہ سے جانگ کی باڈی میں جانگ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہسپٹل میں ہائن کی آنے پر وہ اسے معافی مانگتا ہے تو ہائن کو ساری بات پتا جلتی ہے لیکن اسی وقت جانگ اور کم دونوں پر ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر دونوں کی سولز اپنی اپنی باڈیز میں واپس چلی جاتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کم کو سکول میں سب پسند کرنے لگے تھے لیکن وہ تو صرف ہائن کو پسند کرتا تھا اور اسی کے ساتھ رہتا تھا چانگ میس ان کے ساتھ رہنے رگا تھا اور دونوں مل کر ریسٹرانٹ چلاتے تھے یہی نہیں بلکہ کم کے ڈار بھی ان کے ساتھ ہی ریسٹرانٹ میں ہوتے تھے اور یہ پرفیکٹ فیملی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھی اس ہاپی فیملی کے ہاپی فیسز کے ساتھ ہی مووی ختم ہو جاتی ہے تھانکیو فر واشنگ